اسلام علیکم UHS نے ایمٹی کیٹ ریزائلڈ کے سٹیٹس جو جاری کر دی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا جو پیچھلی ویڈیو تھی کہ 190 پلس جن سٹوڈنٹس کے مارکس ہیں تو وہ سٹوڈنٹ کی جو اکول تعداد بنتے ہیں وہ پچیس سو سے زیادہ ہے اس بات پہ بہت سے سٹوڈنٹ کومنٹ کر رہے تھے کہ آپ کو کس نے بتایا آپ غلط کہہ رہے ہیں تو آج جو UHS نے سٹیٹس جاری کی ہیں اس میں بھی جائی بات کنفرم ہو گئی ہے کہ جو سٹوڈنٹ جن کے 190 پلس مارکس تھے ایمٹی کیٹ کے اندر تو ان کی تعداد صرف 2500 نہیں بلکہ 2700 سے بھی زیادہ ہے تو UHS نے آج جو ایمٹی کیٹ کے سٹیٹس وغیرہ جاری کی ہیں وہ اس کی مکمل ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا کہ کتنے سٹوڈنٹ کے جو مارکس تھے وہ 190 پلس تھے اور اس کے علاوہ جو تھا کہ 195 سے 199 کے بیچ کتنے آ رہے ہیں 190 سے 194 کے بیچ کتنے آ رہے ہیں 185 سے 189 اسی طرح پھر پنجاب کا یہ جو سٹیٹس جاری ہوں تھے اس کے اکارڈنگ جو MBBS کا اس سال اسپیکٹڈ میرٹ ہے کلوزنگ میرٹ وہ بھی بتاؤں گا اور جو کنگ ایڈ وائلڈ ہے جس کا میرٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو میں اسپیکٹڈ میرٹ بتاؤں گا اب یہ جو میرٹ ہوگا تقریباً بس سی سی کے راؤنڈ اپاؤٹ ہی رہ گئے کیونکہ اب سٹیٹس جاری ہو گئے ہیں تو اب چیزیں جائیں وہ زیادہ آسان ہو گئی ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو جو ٹوٹل سٹوڈنٹ اپیر ہوئے آپ کو پتہ ففٹی سکھ تھاؤزنڈ تھے جنہوں نے جو مارکس لیے ففٹی فائی پرسنٹ فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ تھے اور جنہوں نے ففٹی پرسنٹ یا اسے باو لیے تو وہ تھے ففٹی وان تھاؤزنڈ اب جو ٹاپر تھیں دو ان کے نمبر تھے وان نائنٹی نائن جو فسٹ آپر تھے اور جو وان نائنٹی نائن اور وان نائنٹی فائی اور وان نائنٹی نائن کے بیچ اگر دیکھیں تو جو سٹوڈنٹ تھے وہ تھے دو ہزار یہ تو آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وان نائنٹی پلس کتنے تھے بٹ وان نائنٹی فائی اور وان نائنٹی نائن کے بیچ ٹو ہنڈرڈ انڈ سکٹی تھری سٹوڈنٹ جو تھے وہ اس وان نائنٹی فائی سے لے کر وان نائنٹی نائن کی بریکٹ میں تھے اور اگر ہم بات کرتے ہیں وان نائنٹی سے لے کر وان نائنٹی فور کی بریکٹ میں اس میں جو سٹوڈنٹ وہ ہیں دو ہزار چار سو پینسٹھ دو ہزار چار سو پینسٹھ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ صرف وان نائنٹی اور وان نائنٹی فور کے ان بیٹوین ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سٹوڈنٹ کے اس بار کتنے زیادہ نمبر آئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جن سٹوڈنٹ کے وان نائنٹی فائیو سے وان نائنٹی نائن کے بیچ مارکس آئے ہیں تو ان کی تعداد بنتی ہے چار ہزار انتیس ٹھیک ہے تو یہ بنتے ہیں ٹوٹل چار ہزار انتیس بنتے ہیں اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کے جو مارکس ہیں وہ وان نائنٹی فائیو سے زیادہ ہم دیکھیں نا وان نائنٹی فائی سے وان نائنٹی نائن دو سو تری سٹھ ہیں اور وان نائنٹی سے وان نائنٹی فور دو ہزار چار سو پینسٹھ اور وان نائنٹی فائی سے وان نائنٹی نائن کے بیچ چار ہزار انتیس ہیں اور یہاں پہ آپ کے ایک اور میں انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ ایک سٹوڈنٹ جس کے وان ایٹی نائن مارکس ہیں تو اس کا جو رینک بن رہا ہے وہ بن رہا ہے تین ہزار اور سترہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگانے لگے 189 تک تین ازار سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو پتہ total seats کتنی ہیں جو total seats ہیں MBBS کی وہ چونتی سو پانچ ہیں ٹھیک ہے یہ total seats ہیں پنجاب میں ٹھیک ہے جو total seats ہیں MBBS اور BDS کی ملا کے MBBS پلاس BDS تو ان کی جو پنجاب میں total seats ہیں تو وہ کتنی ہیں وہ تین ازار چار سو چار ہیں اب 189 تک تو تین ازار سٹوڈنٹ آگئے اب اگر ہم دیکھیں کہ 190 پلاس سٹوڈنٹ کتنے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ 190 پلاس سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کتنے ہیں تو ان کی امام جو total تعداد بنتی ہے وہ بنتی ہے ہمارے پاس دو ازار سات سو تیس ٹھیک ہے دو ازار سات سو تیس سٹوڈنٹ ہیں جن کے 195 پلاس جو ہیں MBCAD کے اندر مارکس آئیں اب یہ دیکھیں اگر ان stats کو اگر ہم مدنظر رکھیں تو اس بار جو ہے جو پنجاب کے expected merit یہ میں آپ کو پنجاب کا closing merit بتا رہے ہیں کیونکہ جو پنجاب میں public sector میں جو سب سے end پہ جو کم merit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دی جی خان medical college کا ٹھیک ہے پنجاب میں جو ہے وہ end پہ ہوتا ہے غازی medical college دیرہ غازی خان ٹھیک ہے تو غازی medical college ڈی جی خان ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو ڈی جی خان کا merit بنے گا وہ جو closing ہوگا وہ ہوگا 93% کے round about ٹھیک ہے اور اگر ہم king Edward کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا merit سب سے زیادہ ہوتا ہے تو king Edward کے اگر ہم merit کی بات کرتے ہیں تو king Edward کا merit اس بار جو ہے وہ 95% تاک ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں تو king Edward کا 95% پہ closing merit ہوگا overall پنجاب کا ہوگا 93% اب یہ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اتنا merit کیوں کہ کیوں کہ اگر ہم 2019 کی بات کریں تو 2019 میں جو empty cat ہوا تھا تو اس empty cat کے اگر ہم stats دیکھیں تو 2019 میں جو student تھے ان کے 190 plus marks جو تھے وہ total student تھے ہمارے پاس 1000 ٹھیک ہے اچھا اور closing merit کتنا تھا 2019 میں تو اس وقت جو closing merit تھا وہ تھا 91.4 ٹھیک ہے 91.4 جو تھا یہ closing merit تھا 2019 کی اگر ہم اس سے compare کریں ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو جو تین ہزار student کا جو تھا تین ہزار نمبر پہ جو student آیا تھا تو اس کے نمبر تھے 185 ٹھیک ہے اور اب جو تین ہزار نمبر پہ آ رہے تو اس کے کتنے ہیں 189 اور اب کتنے تھے 185 چار نمبر یہاں پہ فرق آ گیا اب وہاں پہ 190 پلاس student سے 1000 اب کتنے ہیں اب 190 پلاس ہیں 2730 تو اس چیز کے اگر ہم stats وغیرہ کو دیکھیں تو جو پہلے closing merit تھا وہ 91.4 تھا تو اب ہوگا 93 اور king head ورڈ کا اب ہوگا 95 تو یہ جو stats ہیں اب اسی کے according merit رکھے گا اب student کو confirm ہو جانا چاہیے کہ کیا وہ ان کا 93% یا اس سے above آ رہے تو ہی وہ MBPS BDS کے لیے ان کا admission confirm ہوگا otherwise وہ بہت مشکل ہو جائے گا تو آپ کے لیے میری دعا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ merit کم سے کام ہو تاکہ جن student کے نمبر کام ہے جو دعائیں کارہیں کے کام ہوتے ان کا admission ہو جائے تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کا admission ہو جائے باقی ظاہر ہے جن student نے محنت کیا ان کی اتنے زیادہ marks ہیں ان کے aggregate زیادہ ہے تو جو 3444 seats ہیں تو جو 3405 student ہوں گے تو وہی select ہو جائیں گے پیچھے والے پھر ظاہر ہے ان کا admission نہیں کیونکہ سیٹیں limited ہیں تو آپ کے لیے میری دعا انشاءاللہ آپ کا admission ہو جائے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تاب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ